شریف گروہ گراند صاحب جیدے پہلے پرکاشت موقع آج جہاں عمر سر دے ویچ شریف حرمندر صاحب پرکرما دے ویچ فلاندی سجاور تکی جاری ہے آج اخیری دن ہے فلاندی سجاور تسی دیکھ سکتے ہو کل یعنی چار ستمبر نو ایک بہارہ پڑی شردہ دے نال ستکار دے نال بنایا جائے گا سویرے الوکک نگر کی تن ہوئے گا جڑا رام صاحب گردوارہ صاحب کو چل کے ساتھ کام شریف حرمندر صاحب پہنچے گا سو تو ود کاریگر نے جڑے سجاورت نو سجاورت دی سیوانوں نے بہارے نے اور اتنے منموحک فول نے جڑے کے دیش تے بیدیش دول لیا دے گئے نے اور اینا نو اتھے سجایا جا رہا ہے سو ایک نظارہ الوکک نظارہ کیا جا سکتا ہے کہ الوکک نظارہ ہے جس نو سنگت ویک کے بہت آشاش کر رہی ہے اتنا پیارا نظارہ ویکھیا جا رہا ہے کہ سنگت بہت خوش ہو رہی ہے شریف حرمندر صاحب جنے پرکاش پروجوتے اے جڑا پھلا دی سجاورت ہے اس سرندر پال سنگ جڑے امرسطر واسی نے انہا بلو ہے تے سنگتان دے سے یوگ نال ہر سال اے سیوان نبائی جاندی ہے بیش آتی ویدیش تو اے سپیشل طور تے جنے پھل ایمانگ آئے جاندی نے اور انہا نو سجایا جاندہ ہے پوری پرکرما دے بچ انہا نو سجایا جاندہ ہے وکھرے وکھرے رنگت دیتی جاندی ہے کاریگرہ والوں کاریگرہ دن رات اس سیوان نو کردے پہنے تو اسی تصویرہ چوہی دیکھ سکتے ہو اکال تکھت صاحب دے نیچے بہت خوٹ صورت بیزائن بنا کے کاریگرہ سیوان نبائی نے اور اے الوکی درش ہوگا جڑا کے کل یعنی کے چار طریق نو شری گروہ گرہن صاحب جی دے پرکاش تے اس پورا شری حرمندر صاحب پریسر عجیب کی سجاوٹ اور سنگتاوی اسنو ویک کے سندر تانو ویک کے آش آش کر رن گیا بہت سندر لگ رہا ہے شری حرمندر صاحب دا اے نظارہ پرکرما دے بچ گل کی تی جائے پورا پرکرما دے بچ دیکھو پھولاں دے سجاوٹ کیتی گئی ہے پھول لگائے گئے سارے رستے دے بچ شری حرمندر صاحب دے اندر بھی پھول لگائے گئے دیکھو درشنی ڈیوڑی تو سچھنٹ تک پورے رستے دے بچ سجاوٹ اس قدر اس لبھاونی سجاوٹ کیتی گئی ہے مان کرتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت سجاوٹ ہے سو تو بد کاریگر نے جڑے برنگال تو خاص طورتے تھے آندے نے اور ہر سال نبھان دے نصیبہ نبھان دے جڑے فل نے ودیش تو بھی آندے نے اور کچھ ایڈیا تو بھی آندے نے اور انہوں خاص طورتے بائی پلین جڑا یا یہاں انہوں سپیشل ایسی گھڑیاں نے بھی چھتے بلایا جانا ہے اور ہستہ تو بڑی گھل ہے کہ انہوں دے کئی طرح دے کھول اے ہو جہے نے جڑے کے جنہ دی شیلپ ویلیو جڑی ہے وہ تقریباً سو اے اسی ایس ویلے اکال تک صاحب دی بیسمنٹ چھڑے ہاں جتھے اے کھول جڑا دی سجاوٹ ہے انہوں روپ ریکھا دیتی جا رہی ہے کاریگر ایتھے انہوں وکری وکری طریقے دے نال پھولا نو سجا رہے نے اور اے جڑی سجاوٹ بنا کے تیار ہو کے انہوں اے آکرتی آم بلکل ہرمندر صاحب دے کونیا کونیا دے لگائیاں جانی ہے سو اے فول جڑے نے ساری پرکرمہ دے بیچے لگائے جانے رہے عبیرہ جی دستیوں کے اے شریگرگران صاحب جی دے پرکاش پراب دیتے کل اے پرکاش پراب یعنی کے چار سکمبر نو اور اس تو پہلے اے سجاوٹ کیتی جان دی ہر سال ہی اے سجاوٹ ہل دی ہے انہیں نا آخری ویروپ ہے بھائیگر جی کا کھال سا بھائیگر جی کی فتے جی جی میں تا نو پتا یہ دی اپنے پیشے کچھ سال ہاں تو گرو ساپ دی کرپا سادکا ہے کہ فلاندی سیوہ ہوں دی ہے تے نیر باؤٹ کسی مانکے چلو چار تو پانج ٹرک فلاندی ہوں دے نے تے او دے ویچ سانو تقریب بن باہروں سترسی کاریگر ہوں دے ناڑ اپنے سکھ ویرپرا جڑے اتھے سیوہ کار دے نے روٹیلن دے ویچ انہا دے نال رال ملکے نیر باؤٹ سانو تین دن لگ دیا جی تے آج آخری چرم تے سیوہ چل رہی ہے جی دے ویچ درشنی جوڑی حرمندر صاحب دی تے حرمندر صاحب دے اتھے او ساری اپنے فائنل سجاوٹ کر کے رات نو سنگتہ دے لے سارا اپنے ریڈی کر رہے ہیں کرما دے ویچتا ساری سجاوٹ ہو گیا کالتاکہ صاحب تے چل رہی ہے باہر 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 بہت سندر بہت ہی عدبود نظارہ نظر آ رہے ہیں جی جی بلکل بلکل جی او بھی ایک کہیں یہاں جی سانو جو میں سنگتہ داسدیاں نے کہاں جی کشہ پایا اتھے بھی اتنا کسہ دیاں خوش سال پر نا پر کرما دا نہیں کر دے سی پھر ایسوار او بھی وچارا ہے کہ انہوں پا تھوڑا یا ہور الگ ٹانگ دینا لگ رہی ہے جو میں تُس ہی جا کے دیکھو گے اپنی ایڈینیاں شبیلنیاں نے شبیلنیاں دے بھی ایسوار کش الگ ودیہ کرن دی کوشش کیتی گئی ہے کہ وہ بھی گروہ صاحب نے بڑی کرپا کیتی تھی وہ بڑے ودیہ طریقے دیانا دی دیکوریشن پروپر ہوئی ہے میرا جی اے جڑے دیزائن اتھے لگتا ہے ہر سال دیزائن بدل جاندہ ہے جسنا کارتھکر صاحب کے ہونڈ ڈیزائن جڑا لگ رہا ہے وہ الگ ہو گیا پچھلے سال نالوں الگ ہے اے پھر ڈیزائن جڑا ہے گا ایک کاریگر آپ ہی خود ہی بنا دے نہیں یا تُس ہی ایڈا نو پروائیڈ کران دے ہو کہ بھی ایر کی ایر والا ڈیزائن بنائے جائے ایکشلی ساڈی دے چلو گروہ صاحب نے جننے کو مات دیتی ہے وہ صاحب نا چلی دے با باقی جڑے انہ دے ایکسپرٹ ہوں دے نے فلاور ڈیکوریشن والے ایکسپرٹ کاری کر دے ہوں دے وہ صاحب نا نا ڈیزائن ریفر کر دے نے پھر وہ ڈیزائن ریفر کر دے نے ساڈے نال ایک بومبیتوں پرابلین ویر جی نے اونا دے نال ایک میٹنگ کرتی جان دی ہے جی سیجیشنز ہوں دیا نے پھر او دے وچھو ایک ڈیزائن دا فائنل روک نکل کے باہر ہوں دا جدا فیرسنگ کے انہوں ایکزیگیوٹ کر دے ہیں بہت شکریہ جی سو اے تسیر دیکھا ہے کہ اے سجاوٹ نوں ہر سال بھی طرح الگ لگ روک جتے جان دے نے جس طرح تسیر دیکھ سکتے ہو تصویران دے وچھ لڑیاں نے جڑیاں کے شریحر بندر شاہب دے اندر جڑیاں چار شبیلہ نے وہ شبیلہ دے اتے باہر باہر لگایا جائے گا اور ایسا لوگ کی جیار نظارہ ہوئے گا جس دیکھتے ہی بنے گا کہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوئے گا اور اے جڑے کاری گربے گول کو آن دینے اے سیوانو نبان دینے تن دن تک کام چلتا ہے تن دن تک کردی محنت کر دینے اور اے روپ دین دینے الگ لگتا رہا دا اور ہر سال اے دا جڑا روپ سجاور دا طریقہ ہے اوہ الگ ہونڈا ہے سو سو تسیر دیکھ سکتے ہو کہ جڑی سنگت اتھے پہنچ رہی ہے وہ اس نظارے نوں اپنے موبائل فون دے ہوتے کیاد کر رہی ہے اور تسیر تصویرہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اتھے سنگت موبائل دے گال موبائل دے کیمرے چلا کے اس نوں اس سجاور دے ڈیزائن نوں کیجھ کر رہی ہے بہت سونا الوکک جیان نظارہ دیکھنوں میں ملے گیا ہے بہت سونا ہی کھولا دے سجاور گروہ برن صاحب جی دے پہلے پرکاش دے ہوتے سجاور کی تھی ہر سال ہوں دیا یہ سجاور گرامدہ ہی کھولا دیا یہ بہت سجاور کی تھی بہت سنا جارہا گرامدہ سکتا ہے درشن کار دور دور و نیاں ہے گرامدہ ہٹتا پلا کرے ہر دی آسان آسان مراد پوری کرے چڑھ دی کلا کرے ہمارا سچے پاس سجاور گرامدہ ہی کھولا دینے دردتے سچے پاس کرپا کرن ماہ سچے پاس سچے پاس سپریہ جی سو تسی دیکھ سکتے ہو تسی دسویر بی جی تسی بھی دیکھ رہے ہو سجاور بھی بہت سونی ہو رہی ہے اس کاردے ویچ کین دیب تو جنورتی نہیں ہوندی ہے ویسا ہی لفظ کین نوکا ہے ہی نہیں مہارا جی دے بہت اس دوڑ دربار بھائے آل ورڈ ویچ منیا ہے جنہیں سونی سجاور کی تھی باروں فول مگواہ کے انہیں عجیبی ڈیکوریشن ہو رہی ہے بہت ماننوں پون بھائی ڈالے آئے دیشہ میں دیشہ میں پیلو کے انہیں مرے دورا دورا سنگتا ہے آکے بھی بھر چرنا اپنے پر سرنگا نے اپنی خوشی لہرنگا نے گروہ کرتا ہوں سب بے تھاؤن نہیں تود جیا مگر پھر بھی اس اس تھان دے ہوتے اس اس تھان میں کیا جاندہ ہے کہ یہ جو نظارہ ہے اے پتے غور نہیں ہوئے گا سو گروہ صاحب نے ایک کیا سیا پر کڑھی کھلان دی سجاور کتی جا رہی ہے ہر سال کتی جا دی ہے شریف گروہ گرانج صاحب جی دے پہلے پرکاش دے پین جی بہت سو نیس جاورت ہے پوری پرکرما دے کتی جا رہی ہے پھولنا دی گروہ گرانج صاحب جی دے مہارا جی دے پرکاش پرم دے بہت خوشی دا موقع بہت سماؤنہ درشیہ ہمارے دیکار ہر سال آئی دا ہر سال خوشیاں پرابت گئے گیا مہا ہے یہاں سن کو سچے پاس بھڑی کرپا بھا بہت برکش ہے دسید اس نے بہت سو گرانج بہت مہارا دیکھا رہا کہ بڑا مہارا چاہت پرگرانج بھڑی کرپا کیتی سارے سنکہ بھڑا بڑا تومتا میں آڑی دی بڑا ہڈا میں آڑی دی کرپا ہے بہت تومتا مدے نال پہلا پرکاش پرمہ جڑا کے منایا جا رہا ہے نگر کیرتن ہے جڑا کے گردوالا رام سر تو شروع ہو کے شریعہ حرمندر صاحب آ کے سمپن ہوئے گا اس نگر کیرتن تو بعد سندر جلو بھی سجن گے جلو سجن گے اور رات دے رات آتش باجی بھی ہوئے گی سو یہ جڑا نظارہ ہے شرومنی گردوالا پرمندر کمیٹی بلو سنکتاندے سے یوگ نال اس نوں نبھایا جا رہا ہے اس سیوا نوں نبھایا جا رہا ہے سو تسیوی اس دے درشن کر کے اپنے آپ نوں بڑ پاگے محسوس کر رہے ہو اسیوی کل گروہ رام دازی دے پہلے پرکاش پر دے ہوتے سنکتان ایتھے جڑا نگر کیرتن نکلے گا اتھے پہنچن گیا اوہ دے نظارے بھی اپنا کونوں سکرین دے ہوتے ٹی وی سکرین دے ہوتے جرور دکھاوا گئے کمیرہ پرسر حرمندر دینال جوتی بہل دینک سویرہ ٹی وی آمنس ہے دیش دنیا کی ہر خبر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فالو کریں دینک سویرہ ٹی وی یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ایکس اور وٹس ایپ چینل پر